بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینہ ٹیوی میں خوش شاندید آج میں آپ لوگوں کو کالا باگ ڈیم کی حقیقت بتاؤں گا کہ اگر پاکستان کے اندر یہ ڈیم بنا ہوتا تو پاکستان میں اس وقت یہ سلاب کی سیچویشن ہوتی یا نہیں ایک رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان اگلے دس سال میں پانچ ڈیم نہیں بناتا تو آگے ہونے والی گلوبل وارمین اور گلیشئرز کے پیگلنے کی وجہ سے ملک کے ڈوبنے کا خطرہ ہے اگر گلیشئرز کی بات کی جائے تو پوری دنیا کے اندر پانچ بڑے گلیشئرز ہیں جن میں سے چار گلیشئرز پاکستان میں ہیں پاکستان کے اندر اگر پانی سٹوریج کپیسٹی کی بات کی جائے تو پاکستان صرف تیس دن تک کے لیے پانی سٹور کر سکتا ہے اور اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کی پانی سٹوریج کپیسٹی چار سو اسی دن کی ہے یعنی اگر آبی قلت پیدا ہو بھی جاتی ہے تو بھارت چار سو اسی دن تک کی پانی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور پاکستان صرف تیس دن تک پانی مہیا کر سکتا ہے بھارت نے دوبارہ چون چھوٹے بڑے ڈیم بنائے اور پاکستان میں ان سو ساٹھ کے بعد کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا گیا اگر آج پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم موجود ہوتا تو تقریباً آپ سمجھے کہ خبریں کچھ اس طرح ہونی تھی کے تربیلہ ڈیم مکمل بھر چکا ہے اور کالا باغ ڈیم کے اندر 20 سے 25 فٹ پانی کی گنجائش باقی ہے وہ اس لیے کہ کالا باغ ڈیم کی کپیسٹی تقریباً 27 لاکھ کیوسک تک تھی اور اگر جگرافی لحاظ سے بات کی جائے تو دریائے سوات جو کہ کلام سے نکلتا ہے اور دریائے کابل جو کہ افغانستان سے نکلتا ہے یہ دونوں دریائے سارا سال بہتے ہیں اٹک کے قریب پہنچ کر دونوں دریائے دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں اٹک سے کالا باغ ڈیم تک پانی کو زخیرہ کرنے کی کوئی جگہ موجود نہیں کالا باغ ڈیم سائٹ ایک قدرتی بنا بنایا پاکستان کو ایک ڈیم ملا ہے اس کے دونوں اطراف بلندو بالا پہاڑ ہیں اس لیے اس پر لاغت بہت زیادہ کم مانی تھی یہ منصوبہ تقریباً 4 سے 5 سال کے اندر مکمل ہو سکتا تھا یہ ڈیم کالا باغ ڈیم میاں والی سے چاند کلومیٹر اوپر پیر پکائی کے مقام پر بننا تھا 1953 میں پہلی بار اس بات پر گوھر کیا گیا اور ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان میں ڈیم بنانے کے حوالے سے آئی جس نے تربیلہ اور کالا باغ کی فیزیبیلٹی رپورٹ حکومت کو دی انہوں نے ڈیم کے لیے سب سے موضوع مقام کالا باغ ڈیم کی موجودہ سائٹ بتائی اس کے بعد واپڈا نے پاکستانی اور بیرونی ممالک کے ماہرین پر مشتمل کمیٹی بنائی جس نے کالا باغ ڈیم کی فیزیبیلٹی رپورٹ مرتب کر کے سبوں کو پیش کی جس پر سبوں کی طرف سے کوئی اتراز نہ اٹھا مگر ایوب خان کے دور میں کالا باغ پر تربیلہ ڈیم کو فوقیت دی گئی اور تربیلہ ڈیم کو بنایا گیا اور بعد میں ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد کوئی اتنی پائیدار حکومت پاکستان میں نہیں آئی یہیہ خان ملک ٹوٹنے جوڑنے میں مصروف رہے اور بھٹو اندرونی معاملات میں علج بڑے پھر زیاہ کا دور شروع ہوا اس سے پہلے کہیں سے بھی مخالفت کی آوازیں نہیں اٹھیں انیس سو اسی میں حکومت پاکستان کی درخواست پر ورڈ بینک کے ماہرین کے ٹیم پھر سے پاکستان آئی انہوں نے فیزیبیلٹی رپورٹ پیش کی انسو چوراسی میں زیاہ الحق نے کالاباگ ڈیم کا کام شروع کر دیا ڈیم کا کام ایک برطانوی کمپنی کو دیا گیا اور اس وقت کمپنی کے علم میں یہ بات آئی کہ انیس سو انتیس میں ایک سلاو آیا تھا جس کی وجہ سے نشہرہ اور مردان ڈوب گئے تھے اور برطانوی کمپنی نے نشہرہ اور مردان کا کئی روز تک جائزہ لیا اور سلاو کی نوعیت جاننے کے لیے نشہرہ شہر کے گھروں پر نشان لگانا شروع کیے اور اس وقت افغان جنگ کی وجہ سے اے این پی زیاہ الحق کے شدید مخالفت کر رہی تھی انہوں نے یہ افواہ پھلائی کہ اگر کالاباگ ڈیم بنا تو نشہرہ اور چار سدہ شہر ڈوب جائے گا اور یہ بھی بتایا گیا کہ برطانوی کمپنی نے جو نشان لگائے تھے یہاں تک نشہرہ ڈوبنے کا خطرہ ہے مطلب کہ مخالفت یہاں سے شروع ہوئی اور پھر سے کالاباگ ڈیم کے تمیر کو روک دیا گیا انیسو اکانوے میں پھر پانی کی تقسیم کے ایک معاہدے میں تمام وزراء کو اپنے سوافدیر پر نمائدہ وزیر کا انتخاب کرنے کا موقع دیا گیا جس کے لیے پنجاب کی طرف سے وزیر علیہ غلام حیدر کے ساتھ ان کے وزیر خزانہ شاہ محمود قریشی تھے اور سندھ کی طرف سے وزیر علیہ جام صادق علی کے ساتھ ان کے وزیر قانون سید مظفر شاہ تھے اور سندھ کی طرف سے وزیر علیہ میر افضل خان کے ساتھ ان کے وزیر خزانہ محسن علی خان اور بلوچستان کی طرف سے وزیر علیہ میر تاج محمد جمالی کے ساتھ ان کے ہوم منسٹر ظلفقار مقسی نے نمائندگی دی پانی کی تقسیم کے اس معاہدے کو مشترکہ مفادات کانسل نے اپنے 21 موار چوئے 1991 کے اجلاس میں بقاعدہ منظور کیا اور پانی کے اس طریق ساز معاہدے میں چاروں صوبوں کے درمیان اعتماد کی بہترین فضاء قائم ہوئی یہ تیہ پایا گیا کہ دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں پر جتنے بھی ممکنہ ڈیم اور واٹر سٹوریج بنائے جا سکتے ہیں اس کی اجازت دی جاتی ہے اور فوری طور پر ان پر کام کیا جائے اور اس کانسل نے آٹھ ممران کی کمیٹی بنائی جس میں سے سات ممران ڈیم کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اس کو پاکستان کے لیے نہایت مفید قرار دیا پانی کی تقسیم اور کالا باگ ڈیم منصوبے کی منجوری کے بعد میر افضل خان وزیراعلا صوبہ سرہاد نے کہا پہلے صوبہ سرہاد کی 18 لاکھ اکڑ زمین آپ پاشی کے ذریعے کاشت ہوتی تھی اب اس معاہدے کی بدولت ہماری مزید 9 لاکھ اکڑ زمین سراب کی جائے گی جس سے گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور اے ان بی کے قائد خان عبدالولی خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں پانی کے معاہدے سے مکمل مطمئن ہوں یہ پہلا موقع تھا کہ صوبہ نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا صوبہ سندھ کے وزیراعلا جام صادق علی کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بطولت ہمیں 4.5 ملین اکڑ پانی مزید ملے گا صوبہ بلوچستان کے وزیراعلا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم پہلے تربیلہ اور منگلہ ڈیم کی وجہ سے صرف 6 لاکھ اکڑ زمین سراب کرتے تھے لیکن اب اس ڈیم کی بطولت ہماری 16 لاکھ اکڑ زیادہ زمین سراب کی جائے گی اور ڈیم پر 984 میں کافی زیادہ کام ہو چکا تھا ابھی بھی اس سائیڈ پر جا کر آپ دیکھیں تو رہائشی کالونیا بنی ہوئی ہے مشینری وہاں پر لگی ہوئی ہے کروڑوں روپے کے پائپ پہنچ چکے تھے اس کے علاوہ ڈیم سائیڈ پر موجود پہاڑ کے دونوں اطراف بڑے بڑے پیلر تک کھڑے کر دی گئے تھے ڈیم کے ڈیزائن کے مطابق اس کی انچائی تقریباً 80 میٹر اور لمبائی 3350 میٹر تھی اور دوسری طرف اگر بات بجلی کی کی جائے تو بجلی کی پیداوار 3600 سے لے کر 500 میگا وارٹ ہوتی اس ڈیم کو بنانے کی لاغت اگر 984 میں دیکھا جائے تو پانچ ارب ڈالر تھی اب اگر دوبارہ اس ڈیم کو بنانے پر گھور کیا جائے تو تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالر سے بھی ہو سکتا ہے ہر سال اس سے زیادہ نقصان پنجاب، سندھ اور کیپکے میں مون سن بارشوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق 2010 کے سلاب میں جو نقصان ہوا تھا وہ تقریباً 45 ارب ڈالر تھا مطلب کہ 2010 میں اتنا زیادہ نقصان ہوا اور اب بھی اگر اس ڈیم کو بنایا جائے تو وہ 2010 کے نقصان سے آدھے پیسوں میں بن جاتا ہے اس ڈیم سے اگر دیکھا جائے تو کیپکے کی ساتھ سے 10 لاکھ اکر زمین سراب کی جا سکتی ہے اور سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پر 10 سے 15 لاکھ اکر زمین اس سے سراب ہو سکتی ہے یہ تو ہم نے بات کی کہ اس کا جگرافیا کیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کالا باگ ڈیم کے اوپر اترازات کیا تھے پختون قوم پرستوں کا اتراز صرف ایک ہی تھا کہ اس سے نشہرہ سوابی اور جہانگیرہ کا علاقہ ڈوب جائے گا جس کی دلیل میں ان کے پاس وہی زیادہ حق کے دور میں مکانات پر لگائے گئے نشانات کا پروپگنڈا تھا یہ جھوٹ اس شدت سے پھلایا گیا کہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں تھا اصل میں حقیقت تو یہ تھی کہ کالا باگ ڈیم نشہرہ سے 130 کلومیٹر دور اور بہت زیادہ گہرائی میں ہے اگر یہ ڈیم فل ہو بھی جاتا تو تب بھی نشہرہ اس سے تقریبا 60 فٹ انچائی پر ہوتا اور دوسری طرف سندھ کی عوام کو یہ خوف دلایا گیا کہ اگر ڈیم بن گیا تو سمندر میں گرنے والا پانی کم ہو جائے گا اور سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور پانی پر پنجاب کی اجارہ دری قائم کر دی جائے گی حالانکہ دریائے سندھ کا 90 فیصد پانی سمندر میں ضائع ہوتا ہے سمندر میں گرنے والا پانی اگر 50 فیصد کم ہو جائے تو یہ عالمی میار کے مطابق ہوگا اور کالا باگ ڈیم نے سارا پانی روک تو نہیں لینا تھا پھر بھی سمندر میں ایک معقول حد تک پانی پھر بھی گرٹا رہتا اور بعد میں سندھ عوام نے ایک اور بھی اتراز کیا کہ ڈیم پر جو بجلی پیدا کی جائے گی اس سے پانی کی طاقت کم ہوگی اور یہ کم طاقت والا پانی سندھ میں پہنچے گا اور اس پانی سے فصلے پیدا نہیں ہو سکتی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہسنے والی بات یہ ہے کہ جہاں پر بھٹو آج تک زندہ ہو وہاں پر ایسی ہی دلیلیں وجود میں آتی ہیں اور میری آپ لوگوں کے لیے کرائے ہے کہ اگر کالا باگ ڈیم کے لیے اسلام آباد کے بڑے 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 ائر کنڈیشن دفاتر کی وجہ کالا باگ ڈیم سائٹ پر سیمینرز منقد کیے جائیں میڈیا چینلز کو وہاں پر لائے جائے اور اس سائٹ پر مہمانوں کو بلا کر ڈیبیٹ کریں وہاں سے لائیو نشریات کریں کے پی کے اور سندھ صبحوں کے پڑے لکھے طبقہ جن میں وکلا ڈاکٹر انجینئرز اور پروفیسرز آتے ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ اگر کالا باگ ڈیم ہم بنائیں بھی تو اس سے نہ تو سندھ کو نقصان ہوگا اور نہ نشیرہ ڈوبے گا اور میڈیا چینلز کے ذریعے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو رکھیں کہ کالا باگ ڈیم پاکستان کو ایک قدرتی طور پر بنا بنایا ڈیم ملا ہے آزرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپسان دائے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ